موسیقی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائیم ٹوڈے نیوز معاشرے کے خانیوں کو سرکاری محکموں کے لاپروائیوں کو مجاگر کیا جا رہا ہے نائم حمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد سوز زون ٹاس فورس پولیس اور کنچن باک پولیس دونوں نے مل کر شاتیر سات لوگوں کی گینگ کو کیا گرفتار ان کے خبزے سے ایک سو پچھتر کیلو گانجا برامت کیا یہ لوگ بڑے پیمانے پر گانجا بیچا کرتے تھے اور کئی علاقوں میں گانجے کا کاروبار کیا کرتے تھے ان ساتوں کو آج اداداتی تحویل میں دے دیا یہ سارے تفصیلات چتنیا کمار ایڈیشنل ڈی سی پی تاسوس نے بتائی ہمیں امید کے ساتھ ملشے گرمہ دلی کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد کنچنباگ پولیس ٹیشن سائیبا بار ٹیپل کے پاس صبح ساڑھے سات بجے کمیشنل سٹاسک پورس ساؤھ جون ٹیم اور کنچنباگ لوکل آنڈاڈ پولیس دونوں مل کے ایک آپریشن کریں جس میں پورا 175 کجز کا گانجا یہ ٹرائی گانجا یہ دو گاڑیوں کے ساتھ اور کئی لوگوں کے پاس میں ہے جب پکڑیں جس میں مین سورس آف گانجا ہے یہ یہ آندھرا اورسہ بارڈر یعنی یہ اوڈیسہ میں ملکان گری اور کئی ڈسٹرک سے اور آندھرا دیش سٹیٹ کے ایسٹ گو داوری اور بیشاک پٹنم اور تھوڑے ایریاس آف بجے نگرم یہ پورا دسٹرک کے پاس جس کو ہم آندھرا اورسہ بارڈر بولتے سی لے رو نادی کے پاس وہاں سے یہ روانے کے لیے کارنے کے لیے کوشش میں تھے آتھ سبھا ہمیں انفرمیشن آئے جب ہمارا ٹیم لائنڈ آڈر کے ساتھ سائی بابا ٹیمپل کے پاس گئے جب جنہوں نے یا ابھی اس میں شامل ہے سو لوگ ایک سکوڑا کار یہ سکوڑا کار میں اپلوڈ کر رہے تھے اور یہ گانجا دو لٹس میں آئے ایک جو ہے رینا لوگن سے آیا تین لوگ یہ لوگن کار میں آکے اس میں اپلوڈ کر رہے تھے اور انہیں کے پاس بازو کھڑے ایک آدمی ان کے پاس آؤ چھے لوگ ہیں پورے ساتھ لوگ تھوڑا بیک پیکس بولتے ہیں ہم لوگ لائپٹاوپ ایسا رگلر بیک رکھتے ہیں وہ بیک میں تھوڑا گانجا پیکٹس بھی ملے اس میں پورا ویٹ بیکس بھی جنگا ڈیسٹینیشن ایک ہیدراباد میں بیچنے کے لیے اور دوسرا مہاراسٹرہ اور اور کئی سٹیٹوں کو بیشانے کے لیے جس میں مین پرسن گوگلوت بیرابادرم انکا مہابوباد مریپیڑا کے نیٹیو ہیں انہوں 48 years کا age انہوں مین پرسن ہے جنہوں آرڈر پلیس کر کے آندر اور ساب آرڈر سے اور کئی ویشا کا ڈیسٹینیشن سے یہ مغوایا اور یہاں پر پروکیور کرنے کے بارد یہ ہائیڈراباد میں تھوڑا گانجا کونٹیٹی اور مہاراشرہ کو بیجنے کے لئے کوشش میں تھے اور یہ ابھی نیٹیو آف مہبوباد لیکن ابھی ہائیڈراباد آیدنگر میں رہ رہا ہے 2006 میں فیملی کے ساتھ پورا شفت ہو کے ہائیڈراباد میں ایک گھر میں رینڈ لے کے ہیں اور ان کے پڑھائی بچوں کے پڑھائی اور انہوں آچھا لائف سٹائل کے لئے ہائیڈراباد کو مائیگریٹ ہوا اور انہ جو مین اوکیپیشن فارمر ہے اور بعد میں انہوں پیسے زیادہ نہیں آنے کے کارن یہ illegal ٹرانسپورٹ آف گانجا میں شامل ہے اور ان کے ساتھ ابھی اور ایک لوگن گاڑی میں آئیس تین لوگ وہ نالبوت نریش کمار تھوٹ تریناد اور ایک نظیر باشا انہوں تیسرا پسند ڈرائیور ہے یہ تینوں ملا کے ایس گوطار میں گورتیڑ بول کے جگہ ہے وہ پورا پہاڈ علاقہ ہے کیونکہ وہاں پہ جیادہ تر آئیکس نہیں رہے گا وہ ایجنسی ایریا بے ہے اور وہ ماؤ وادی بھی وہاں پہ رہتا ہے ان لوگ کا مومن رہتا ہے جن کا کاران لوکل پولیس جائنے سکتے اگر کرے گا ابھی اس کیس میں دو لوٹ میں ایک جو آٹی سی بس میں آرے سو ساتھ لوگوں کو اور لوگن کار میں آئی سو تین لوگوں کو انہوں مین اکیوز کے ساتھ پکڑے اور دوسرا لوٹ جو آٹی سی بس میں آیا انہوں نیل کمل بس واس ان کا ایج ٹوانٹی تری کرے سب لوگوں کو آٹھ سے دس کلو کا پاکٹ بنا کے واس سے بیک پاکٹ لگا کے لارے تھے اور ان کا پریبیئس بیس دیکھے تو دو ازار بارہ میں ہمارا ساؤ جون انسپیکٹر کے مدمون رنڈی جب او انسپیکٹر میں کام او پولیس ٹیشن میں کام کرے جب دو آزار بارہ میں گوگل آدھ بیر بادرم کو پکڑے جب آ اس کے باد میں بھی ایک آگ ایک پولیس ٹیشن میں جلہ کا پولیس ٹیشن وہ موت گوڑم بول کے ایک پولیس ٹیشن ہے واپ پہ یہ بہت قریب رہے گا اوڈیس سٹیٹ کو آگست دو آزار سولہ میں بھی ایک بار پکڑا گیا باد میں انہوں جیل میں تھا پھر دو آزار سترہ جنوری میں باہر آیا انہوں گوگل آتے ہی پھر یہ کام کرنا شروع کرا ایک بات ہے یہ جو دو آزار سترہ میں دو سولہ میں دو سولہ میں انہوں پکڑا گیا ان کو راجمنری جیل میں جیل کو بجھا گیا تھا بات ایک پرولم ہے کیا بلتو بہت سارے آفینڈرز پریزنرز جو بھی ہیں وہ لوگ گانجا کلٹیویشن کے اور گانجا سپلے کرنے والے ہیں جن کا ایڈوانٹیج لے کے انہوں پورا کانٹیک ڈیٹیلز ان کے پاس میں رکھا وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں یعنی یہ جنوری میں 2018 جنوری میں باہر آیا جب سے انہوں شروع کرا اور فرسٹ ویک آف فیبروری میں 40 کلو کا گانجا انہوں سپلے کر کے مہاراشترا کو بجھائے تھا جب ہمارا انفرمیشن نہیں تھے ان کو نئی پکڑے گئے وہ سکسس ہونے کی بجائے سے اور ایک بار انہوں زیادہ کونٹیٹی میں دو لٹ میں یہاں پہ بلائے گیا ایک جنہ ہے جو نریش اور ان کا ٹیم اور دوسرا لٹ یہ نیل کمل بسواس ملکان گری یہ دو لوگ سے فون پہ باتشیت کر کے منی ٹرانسور کر کے آنلائن ٹرانسور کر کے وہاں سے یہ قوانٹیٹی لائے گیا اور اور نریش دوسرا آدمی یہ نریش اور ان کے گینگ انہوں بھی دو ازار سترہ مارن ملی پولی شیشن ملکہ اور اکھلے یہ اسٹ گو دار میں وہاں پہ پکڑا گیا انہوں جیل سے نکلنے کے بات یہ انہوں رسک تو ہے لیکن بہت کھما سکتے اس میں ایجنسی ایریا میں ایک کلو تقریبا ایک ہزار کو ملے گا یہ پورا ٹرانسورٹ کرنے کے بعد ہائدرہ آباد میں اس کا دام ایک کلو کو تقریبا دس سے بارہ ہزار تک ایک کلو پہ بیج بیج تے ہیں اس میں worrying کے اثر پڑھ رہا اور ان کے فیمیلی اور فیوچر کے بھی اثر پڑھ رہا ہے جس کے لیے ہمارا ڈی جی سر اور کمیشنر آف ہائیڈر بیڈ سری بی سری ڈو سری انہوں کا کلیر انسٹرکشن ہے کہ شہر ادھر آدھر باد کو پورا ڈرگ فری پورا روکنے کے لیے ہم بہت میند کر رہے ہیں اس میں سے ابھی سکسس ملا اس بار جس میں 175 kg ابھی آپ کے سامنے دیکھے اس کو پکڑے اور سب انسپیکٹرز سری پرساد ورما خکی اددین سری شیلم اور بنکر ٹرام ریڈی اور ان کے ٹیم سے ایک ٹراب بنایا تھا پورے اس میں 11 لوگ تھے سب لوگوں کو پکڑے گئے اور کون کون انوا لوگ کے ہیں وہ لگوں کا ڈیٹا نکال رہے فیلال ان کو SHO کھانچن با کو ہم لوگ ڈوور کر رہے لوگ کو ایکسراشن کر کے بھی پیسے لیتے وہ فانڈنگ انٹی ایکسرمیس آفریشن کے لئے بھی استعمال کرتے ان کا جو دو اثر رہے گا مالی ہلتھ کے اوپر دوسرا یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے اوپر بھی فانڈنگ کرنے کا چوائس ہے اس لئے وہ لوگ اس کو انکریش بھی کرتے دچ کی دلاش کا نام آپ کا اپنا کرنے 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 کرنے